اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عددنان چودری آج ہم بات کریں گے سپلین کے بارے میں تلی کی بیماریاں تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیں گے اس کے بعد اس کی سمٹمز اور کاز کے بارے میں بات کریں گے کچھ ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور فوڈ کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تلی ہے یہ بخار ہو یا بخار کے بعد بخار ٹھیک ہو جانے کے بعد اکثر یہ بڑھ جاتی ہے تو تلی جو ہے وہ دل کے مقام دل کے بالکل نیچے ہوتی ہے جگر کے مقابل میں تو اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کچھ سمٹمز اور کاس کہ جس کی وجہ سے اس کے پرابلمز جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں سپلین یعنی تلی تو اس کی سمٹمز یہ ہیں کہ سٹمک جو ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے فل ہو لیفٹ اپر سائیڈ پہ تو ہر وقت ایسے فلنس ہی فیل ہوتی ہے اور بغیر کھانے اگر آپ نے کھایا بھی نہیں ہوا اور جو آپ کا سٹمک جو ہے وہ ہر وقت ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہے تو جو ریڈ بلڈ سیل ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں بلکل کم ہو جاتے ہیں اور کسی اور مطلب کوئی بھی ایسا انفیکشن ہو سکتا ہے وہ بھی وجوہات بن سکتی ہے اور بلیڈنگ جو ہے وہ ایسیلی ہو جاتی ہے اگر کہیں بھی کٹ لگ جائے جسم کے اندر تو جو بلیڈنگ ہے وہ ایسیلی ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاز مطلب یہ کیوں ہوتا ہے کی وجہ کیا ہے اس کی اس کے کچھ وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو تلی کا پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تلی بڑھ جاتی ہے اور کچھ برکٹریل انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائرس کسی قسم کا کسی ٹائپ کا وائرس بھی ہو سکتا ہے اور بلڈ کینسر کا اگر پرابلم ہو تو اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میٹابولوزم جو ہے وہ ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو تلی بڑھنے کی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میڈیسن دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی میڈیسن ہے جو ہومیوپیتھی میں ہم یوز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن ہے کینثرس کیو کینثرس کیو جو ہے تلی کے بڑھنے کی جو ہے سب سے بڑی میڈیسن ہے اس کو ہم یوز کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے ارمینیا تھرٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نیکس میڈیسن جانے کی وجہ سے تلی کا سائز بڑھ جائے تو آرنی کا تھرٹی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں بڑی بیسٹ میڈیسن ہے تو نیکسٹ میڈیسن دیکھتے ہیں نیٹرم میور سکس ایکس ہے یہ ہے ملیریا بخار ملیریا بخار کے بعد اگر تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے تو نیٹرم میور سکس ایکسم یوز کروا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر نیکسٹ میڈیسن ہے کیپسیکم تھرٹی کیپسیکم تھرٹی میں یہ علامات ہوتی ہیں کہ اگر تلی کا سائز بڑھ جائے اور اس کو چھونے سے بھی درد ہو مطلب وہاں پہ ہاتھ لگانے سے بھی درد ہو تو کیپسیکم تھرٹی جو ہے وہ ہم یوز کروا سکتے ہیں تو نیکسٹ میڈیسن دیکھتے ہیں فارم فاس سکس ایکس ہے فارم فاس سکس ایکس میں کیا ہوتا ہے تلی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے اور ورم ہو جاتا ہے اور ورم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پہ شدید درد ہوتی ہے تو اس میں ہم ہمیوپیٹھی میڈیسن جو ہے وہ فیرم فاس سکس ایکس جو ہے ہم یوز کروا سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ جو فوڈ ہے کون سے فوڈ ہیں جو ہم مطلب پیشنٹ کو ریکمنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کھائے اور کون سے فوڈ ہیں جو پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان سے پرہیز کرے تو اس میں جو کھانے والے فوڈ ہیں ان میں ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں ڈیٹس ہیں گریپس ہیں پیرز ہیں پوٹیٹوز ہیں کوکمبر ہے اور اس کے ساتھ کیرڈ میلن اور ہنی ہے اور سیننم ہے اور یہ ساری چیزیں ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ اپنی ڈائیٹ میں لے سکتا ہے اور کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے شگری فوڈ ہیں اور اس کے ساتھ سوڈا ہے ملک شیک ہے اور آئس ٹی ہے اور انرجی ڈرنگز ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ان کو ان سے بھی پرہیز کریں اور فاسٹ فوڈ ہے فرائیڈ فوڈ ہے ان ساری چیزوں سے پیزا یہ سارے جو فوڈ ہیں نگٹس ہو گئے فرائیڈ فوڈ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں جنگ فوڈ جو ہیں وہ ان سب سے پرہیز کریں تو جو ہے اگر پرہیز کریں گے تو جو پرابلم ہے وہ بہت جلد ریکاور ہو جائے گی اور ساتھ میں میڈیسن جو ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو میڈیسن ہیں وہ آپ یوز کریں تو تلی کا سائز ایٹومیٹکلی اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو فرینڈز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ